امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سب پاکستانی بھائیوں سے ایک اہم ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہے ڈبلین کنونشن کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے جو اسائلم سیکر ہیں یہاں پہ اٹلی میں ان کو ڈبلین کی جو ہے پرمیسیدی سجورن دی جاتی ہے اور یہ ڈبلین کی جو پرمیسیدی سجورن ہے یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے یورپ میں کسی اور یورپین کنٹری میں جو ہے کسی ملک کے فنگر جو ہے وہ نکلتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ڈبلین لگایا جاتی ہے یا تو ان کے فنگر ماف کر دیے جاتے ہیں یا ان کو جو ہے ان کو اسی ملک میں واپس بھی دیا جاتا ہے جس جگہ کے جس ملک کے ان کے فنگر نکلتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو ڈبلین کے بارے میں بتاتا چلوں یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور زیادہ تر لوگوں کو بیچاروں کو اس چیز کا پتا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ڈبلین کیوں لگی ہے ڈبلین جناب میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی کنونیشن ہے جو یورپین کمونیٹی میں کمونیٹی نے انیس سو نوے جون کے مہینے میں جو ہے آئرلینڈ میں جو ہے ڈبلین کنونیشن کی اور اس میں ان کا یہ مدہ تھا کہ آیا جو ہے جو اسائلم سیکرز ہیں سیاسی پناہ گزینز ہیں ان کا کون سی سٹیٹ ہوگی جو ان کا جو ہے ایپلیکیشن کو جو ہے آگے لے کے چلے گی کہ ان کو اسائلم دے گی اس لیے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے اسائلم سیکر جو ہے سیاسی پناہ گزین جو ہے کبھی دربدر کبھی ایک ملک میں اور دوسرے ملک میں پھیرتے رہتے تھے اور چونکہ اس وقت جو ہے اتنی ازادی بھی نہیں تھی یورپ میں جو ہے جس کو کہ آسانی سے جو ہے آپ ایک دوسرے ملک ایک سے دوسرے ملک میں آپ پھر سکیں کیونکہ اس وقت جو ہے بارڈر پہ سیکیورٹی جو ہے کافی ممول کے مطابق ہوتی تھی اور چونکہ یورپین یونین کا یہ ایک مقصد تھا کہ یہاں پہ بارڈر پہ جو سیکیورٹی ہے اس کو ختم کیا جائے بارڈر صرف اور صرف نام کے رہ جائیں اور لوگوں کو یہاں پہ آسانی سے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا سکیں اور کام جو ہے وہ کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے ڈبلین کنونشن کا مقصد یہ تھا کہ مین اس مدے پہ آیا جائے کہ کون سا ملک ہے جو اسائلم سیکر کو جو ہے اسائلم دے گا اور اس وجہ سے 1990 میں یہ کنونشن کی گئی اور اٹلی نے 1997 میں جو ہے اس چیز کو جو ہے اپنے قانون میں جو ہے اس کی ریٹیفیکیشن کی اور اس کو بقیدہ طور پر اپلائی کیا اور اس کے بعد جو ہے اس دو ہزار تین میں جو ہے ڈبلین ٹری اٹس ٹو جو ہے اس کو جو ہے ریگولیمنٹس ریگولیمنٹس کا نام دیا گیا اور اس کے اس کے مین مقصد یہ تھے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سا ملک جو ہے وہ اسائلم جو ہے اس کی اپلیکیشن کو جو ہے دیکھے گا اور اسائلم دے گا ایک سیاسی پناکزین کو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک سسٹم بنایا جائے اس کو انہوں نے یورو ڈک کا نام دیا جس کے اوپر جون جون سے بھی بندے یورپ میں آتے تھے ان کو جو ہے ان کے جن کے بھی فنگر لیے جاتے تھے ان کو جو ہے اس ڈیٹا بیس میں جو ہے جو یورپ پہ یورپین کمیونٹی کے جو پورے ملک تھے ان میں جو ہے وہ آسانی سے ان کی رسائی تھی تاکہ ایک تو اسائلم کے پروسس کو بہت زیادہ تیز کیا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ یہ سیاسی پناکزین جو اسائلم سیکر ہے یہ یورپین کمیونٹی میں پہلے کس ملک میں انٹر ہوا اور جس ملک میں یہ انٹر ہوا وہ ہی اس بندے کا جو ہے آسائلم کی ریکویسٹ کرنے کا ملک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو وہاں پہ تاکہ واپس بھیجا جائے اور اس کو جو ہے تاکہ وہ اپنی آسائلم وہاں پہ کر سکے اور اس کا مین مقصد دوبلین سیکنڈ ڈوبلین ریگولمنٹ کا مطلب مقصد یہ تھا کہ جو ہے آسائلم تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے لوگ نہ کر سکیں جس ملک میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندے نے جو ہے جرمنی میں اگر آسائلم کی ہوئی ہے تو وہ اگر اٹلی میں آتا ہے تو اس کے اوپر ڈوبلین لگے گی اس لیے کہ اس کے فنگر وہاں پہ ریزلٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ یورپ میں سب سے پہلے جو ہے جرمنی میں آیا اور اس نے وہاں پہ آسائلم کی اور جو ہے اس کا جب وہ بندہ جہاں پہ ریجیکشن کے بعد اگر وہ بندہ وہاں پہ اٹلی میں آکے آسائلم کرتا ہے تو اس کے اوپر ڈوبلین لگائی جائے اور اس چیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں یوروڈاک جو سسٹم ہے جو ڈوبلین ٹو کے وقت انہوں نے بنایا اور تاکہ اس طرح لوگ ایک ملک سے یورپین ایک ملک سے اگر ریجیکشن ہونے کے بعد جو ہے کسی دوسرے یورپین کنٹری میں جا کے آسائلم نہ کر سکیں اور اس کے بعد اگر ایک بندہ جرمنی سے آکے اٹلی میں یہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ اگر آکے آسائلم کرتے تو اس کو اوپر ڈوبلین کے ذریعے جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کے اس کو اوپر ڈوبلین لگانے کے بعد اس کو جو ہے پرمیسس سجورنو جو ہے ڈوبلین کی دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اٹلی جو ہے جرمنی سے رابطہ کرتا ہے پریزنگ کاریکو کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے پاس ریزلٹ کرتا ہے ہمارے پاس آکے اس نے آسائلم کی ہے اور آپ کے پاس بھی یہ کر چکا ہے یہ آپ جو ہے اس بندے کو واپس لیجی اور تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کنٹری کے پاس کہ وہ جو ہے اپنے بندے کو واپس لے اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ کنٹری جو ہے وہ پہلے والا کنٹری جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو جو ہے اٹالین گورنمنٹ یا دوسرا کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اس بندے کو تیس دن کا ٹائم دیتا ہے کہ یا تو آپ اپنے ڈبلین کے جو ہے فنگر ماف کرنے کے لیے آپ جو ہے اپیل کرو جس کو ہم ریکورسوں کا نام دیتے ہیں اور یا آپ ہمارا ملک چھوڑ کے جس ملک سے آپ واپس آئے ہو یورپین کنٹری میں جہاں پہ آپ کے پہلے فنگر ریزلٹ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ جائے تو یہ دیکھئے اور اس کے بعد جو ہے ڈبلین تھری جو ہے جو دو ہزار تیرہ میں جو ہے ریگولیمنٹ ڈبلین تھری انہوں نے اس چیز کو مزید جو ہے اچھے طریقے سے اس میکنزم کو یہ جو اسائلم کے میکنزم کو اچھے طریقے سے جو جلدی سے جلدی ختم کرنے میں اور کون سا ملک جو ہے جو ہے اس چیز کو ریکویسٹ کو جو ہے آگے لے کے چلے گا اسائلم دے گا اس چیز کو مزید انہوں نے فاسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے تاکہ جو ہے اسائلم سیکرز کو پریشانی نہ ہو سکے اور موسیقی